شیخ کے آج کے خطاب نہایت ہی موضوع تھا جس میں انہوں نے محفل کے عنوان کے آئین مطابق نہایت ہی امدگی وہ بہت حسن خوبی سے موضوع کی وضاحت کر دی ہے دعا کرتا ہوں کہ شیخ کو اللہ تعالیٰ عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی روشن دلائل پر چل لے کی توفیق عطا فرمائے اب ہم شروع کرنا جا رہے ہیں سوال و جواب آپ تمام حضرات سوال کر سکتے ہیں گزارش یہ ہے کہ سوال موجود سے متعلق ہو ایک مرتبہ میں ایک ہی سوال پوچھا جائے پرچی کے جریعے بھی آپ سوال شیخ کے پاس بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ شیخ کوشش کریں گے کہ تشفی بخص جواب دے اور اگر کوئی مطمئن نہیں ہوتا ہے تو وہ تقرار نہ کرے بلکہ نیک نیتی سے وہ مزید جستجو کرے کہ اس کا سوال کا جواب مل جائے تو ابھی سوال کا شخص شروع کیا جا رہا ہے جس کو بھی سوال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مائک پر آجائے اور سوال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام ملہب میں شراب سکتی سے منع کیا گیا ہے لیکن میں نے قرآن پڑھتے وقت یہ دیکھا کہ جو جنتی ہوں گے اس کو ایک طرح کی شراب پلائے جائے گی اور کس طرح کی شراب میں پھڑے جانا چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دیکھئے انہوں نے ایک سوال کچھا ہے کہ شراب اسلام میں حرام ہے مگر جنت میں شراب ملے گی اور قرآن میں اس کا ذکر ہے وہ کیسی شراب ہے دیکھئے بہت ساری چیزیں دنیا میں حرام ہیں مگر جنت میں وہ حلال ہوں جیسے مرد کے لیے رشم کا کپڑا دنیا میں حرام ہے لیکن جنت میں وہ پہنے گا سونا مرد کے لیے دنیا میں حرام ہے لیکن جنت میں جنتی مرد سونے کے زیورات وغیرہ بھی پہنے گا شراب کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں شراب کا بھی ذکر کیا مگر وہ شراب قرآن میں خود بار بار کہا گیا کہ وہ شراباں تہورا وہ شراب پاک شراب ہوگی وہ دنیا کی جو شراب ہے اس کے اندر جو گندگیاں ہیں کہ اس کو پی کر کے انسان چکر آنے لگتا ہے یا اس کا دماغ ماوف ہو جاتا ہے یا اپنے ہوش میں وہ نہیں رہتا ہے اس طریقے کے لیے گئے وہ اس میں لذت ہوگی اور وہ لذت بے انتہا ہوگی اس لذت کو ہم تصور بھی نہیں کرسکتے تو چونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تمام لذتیں دے گا تو ان لذتوں میں سے ایک لذت شراب کی بھی ہوگی جو جنتی شراب ہوگی ان گندگیوں اور علائشوں سے پاک ہوگی جو دنیا کے اندر شراب نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پاک شراب دیں اسی طریقے سے سورہ واقعہ وغیرہ کندر بھی اور سورہ رحمان وغیرہ کندر بھی آپ تفسیر اس کی دیکھ سکتے ہیں میرا یہ سوال ہے دیسے آپ کہیں کہ مسلمان کو اتحاد ہونا تہیے مسلمان کو ایک ہونا تہیے تو کیا قرآن حدیث کے کمپرمائز کر کے بہت سے لوگاتے ہیں کہ قرآن حدیث کا مسئلہ ہٹا دیجئے اور اس کے بعد میں مسلمان کو اتحاد کی بات کریں گے کیا ہم قرآن حدیث میں کمپرمائز کر کے مسلمان کو اتحاد کر سکتے ہیں کی نہیں یہ میرا سوال ہے کیونکہ بہت سے مسئلہ میرے اوپر آتا ہے تو میں کہتا ہم کو قرآن حدیث پر کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی سر کرتا ہے تو اس سے ہم اتحاد نہیں کر سکتے ہیں تو میرا یہ جو سوال ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال سبج میں آگیا ہے شیخ جواب دے گے انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں نے ابھی تقریر میں یہ بات رکھی کہ امت کے درمیان اتحاد ہونا چاہتے ہیں تو کیا یہ اتحاد قرآن اور حدیث کے بارے میں کمپرمائز کر کے بھی کیا جا سکتا ہے بالکل نہیں کیا جا سکتا ہے اتحاد ہم اتحاد کے علم بردار ہیں ہم اتحاد چاہتے ہیں مگر جو چیزیں غلط ہیں اس کے غلط ہی مانیں گے جو قرآن اور حدیث کے روشنی میں غلط ہیں دیکھیں یہاں ہم جب اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں لیکن ہم ایک ملت کے اعتبار سے ایک ہے ہم کوئی ملی کام ہیں کوئی سماجی کام ہیں وہاں ہم اپنے مسلکی اختلاف کو کنارے رہتے ہیں ملی کاموں میں جو قوم کے پوری کمیونٹی کا میٹر ہے وہاں ہم یہ کریں لیکن اگر کوئی ایسا میٹر ہے جہاں شرک سے ہمیں کمپرمائز کرنا پڑھ رہا ہے تو وہاں ہم کمپرمائز نہیں کریں جہاں ہمیں کوئی بیدات کے کام سے کمپرمائز کرنا پڑھ رہا ہے ہم وہاں کمپرمائز نہیں کریں تو اتحاد کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت میں اتحاد چاہتے ہیں آپ چاہتے تھے کہ سارے انسان بھائی بھائی ہوں گے مگر جب مسئلہ توحید کا آیا تو آپ نے کوئی کمپرمائز نہیں ہے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی کو یہ آفر کیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے ایک دن عمام کی معبودوں کی عبادت کی اس سے بڑھ کر کی اتحاد کیا ہو سکتا مگر اسی موقع پر قرآن کی سورہ کافروں نازل ہو گئی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَابِدُمَا قَابُدُونَ وَلَا أَنْكِمَعْبِدُونَ مَا یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہوں میں نہیں کر سکتا جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کر سکتا تو ہم آپس میں ایکتہ پیدا کریں لیکن شرک کو شرگی سمجھا جائے اور توہید کو توہیدی سمجھا جائے اس کے معاملے میں کوئی کمپرومنز نہیں گزارش ہے کہ اپنی سوال جو ہے سائشتگی کے ساتھ رکھا جائے تو اور بھی کوئی سوال ہے تو تشریف لائے اور سوال کریں جو بتائیں جی بتائیں والیم السلام مائک مائک آنے کیجئے مائک کس پر آج پر آج پر آج پر آج پر آج اسلام علیکم صاحب میں اپنے مرہوم والد صاحب کے بارے میں صورت کرنا چاہتا ہوں میرے مرہوم والد صاحب چونکہ درگاہ اور پیرو مرشد کے قائل تھے اور اسی سے ان کا نشوت تھا اور اکثر میں دین کی بات ان کو پتاتا تھا لیکن وہ ایک سیپٹ نہیں کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ ہمارے پیرو مرشد جو ہے بھالا بوریا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اسی خیالات میں ان کی موت بھی ہو گئی لیکن میں اقصد نواز پڑھتا ہوں تو ان کے لئے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ میں ان کے لئے مغفرت کی اور جنت کی دعا مانگیں اچھا تو کیا خیال ہے اس میں اسلام کیا کہتا ہے میں ان کے مغفرت کیلئے سوال کرسکتا ہوں دیکھیں ان کا سوال یہ ہے ان کے والد صاحب کا ان کا کہنا ہے کہ وہ درگاہوں اور مزاروں کے تعلق سے جو عموماً عوام میں عقیدہ رکھا جاتا ہے وہ عقیدہ رکھتے تھے اور ان کے سمجھانے کے باوجود وہ صحیح بات نہیں مانتے تھے اور اسی عقیدے پر ان کا انتقال ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے والد کے لئے مغفرت کی اور جنت کی دعا کرتا ہوں تو کیا میرا ایسا کرنا درست درست دیکھیں شریعت کا ایک رول یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شرک کے اوپر دنیا سے گیا ہے اگر اس کا خاتمہ شرک کے اوپر ہوا ہے تو اس انسان کے لئے ہم مغفرت کی دعا نہیں کرسکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی اس بات کی پرمیشن نہیں ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ آپ اپنے باپ آذر کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کرسکتے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے آپ کو منع کیا گیا کہ آپ اپنی ماں کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کرسکتے آپ اپنے چچا ابو طالب کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کرسکتے تو اب چونکہ آپ کے والد ہیں آپ کو یقیناً ان سے محبت تھی اور ہے اور رہے گی لیکن اگر آپ یہ جان رہے ہیں اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ان کا خاتمہ توحید پر نہیں ہوا تھا اور اسی شرکیہ عقیدے پر جس پر وہ زندگی پر قائم رہے اسی عقیدے پر وہ دنیا سے گئے تھے تو میرا مشورہ تو آپ کو یہی ہے قرآن و سنت کے دلائل میں مجھنی میں کہ آپ جو ہے ان کے حق میں مغفرت کی دعا نہ کریں آپ ان کے حق میں مغفرت کی دعا نہ کریں ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں باقی آپ کے گھر میں جو اور نوہ ہیں ان کے بارے میں آپ کوشش کریں کہ وہ توحید پر آئے گا حضرت ایک اور سوال ہے سوال ایک مرتبہ میں ایک ہی ہوگا آپ دوسرا مرتبہ میں آئیے گا انشاءالی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ حقوق العباد کے تعلق سے میرا ایک سوال ہے ابھی آپ نے فرمایا جی بتائیں آپ نے فرمایا کہ اگر ایک والد کے تین چار بچے ہیں اگر ایک بچہ باہر جا کے کمائی کرتا ہے اور وہ گاجین کو بھیجتا ہے اور گاجین اپنے نام سے کوئی پروپرٹی بناتے ہیں تو اس میں اور بھائیوں کا تقسیم نہیں ہوگا تو میرا کہنا یہ کہ مطلب یہ ہے نہیں میں نے یہ نہیں کہتا آپ نے لگ رہا ہے میری پوری بات نہیں چلی آپ پہلے سوال کلمانے میں کریں بتاتے ہیں میرا کہنا یہ ہے KYC تاغی entrep تو باقی بھائی گھر کی دیکھ رکھ کرتا ہے جیت باڑی کرتا ہے مالا کے حدمت کرتا ہے تو اگر وہ بڑا بھائی بھیجتا ہے مال دولت تو اگر وارد اپنے نام سپرپرٹی بناتے ہیں تو اس میں سب کا تقسیم ہوگا میرا یہ اس پہ آپ کا نظریہ اور وجہ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ان سب چیزوں کی جڑ کیا ہے ہمارے ہاں دوائن فیملی سسٹم ہمارے ہاں لڑکوں کی شادی ہو گئی چار بیٹے ہیں چاروں الگ الگ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ باپ کے ساتھ سب مل کر کے رہتے ہیں مالک باپ رہتا ہے تو چاروں بیٹے جو کماتے ہیں وہ لاکر کے باپ کو دیتے ہیں اور باپ اس سے گھر کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے اور پروپرٹی وغیرہ جو بناتا ہے تو وہ باپ کی معنی آتی ہے اور باپ کے مردے کے بعد سارے بچوں کے درمی تقسیم ہوتی ہیں دیکھیں یہ جو جو آئن فیملی سسٹم ہے شریعت کی حساب سے یہ صحیح نہیں ہے شریعت کی حساب سے اگر لڑکے الگ الگ کمارے ہیں تو وہ جو کمارے ہیں وہ ان کی اپنی پروپرٹی ہونا چاہیے آج ہمارے ہاں اس مسئلے کی وجہ سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئن فیملی کی وجہ سے ہمارے ہاں بڑی ملت ہے بڑا اتحاد ہے اور واقعی میں کہیں گے بڑا اتحاد ہوتا بھی ہے لیکن جب بگاڑ ہوتا ہے تو اتنا ہی بڑا بگاڑی ہوتا ہے تو باپ کو یہ چاہیے عام طور سے کہ وہ شادی کرنے کے بعد بیٹوں کا الگ انتظام کر دے اور تیجھے ایسا نظام بنا دے کہ گھر کے خرچ کے لیے آپ مہانہ اتنا دیں اور باقی آپ جو کمائیں گے وہ آپ کا ذاتی ہوگی تو اس میں پھر کسی طریقے کا جھگڑا نہیں ہے اگر اس طریقے کا کوئی انتظام کریں آپ نے جو صورتحال بتائی کہ ایک بھائی باہر کام کرتا ہے باقی بھائی گھر میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور گھر کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور وہ باپ کے پاس بھیج رہا ہے باپ نے اپنے نام سے زمین خرید تو دیکھئے باپ کو اپنے نام سے خریدنا نہیں جائیے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ایک کمائی بلکل انفراندی طور پر ایک بیٹے کی کمائی ہے تو وہ اس کی کمائی ہوئی ہوتا کیا ہے کبھی کبھی ایسا دیکھا گیا بلکہ اکثر ایسا دیکھا گیا کہ جو بجارہ باہر رہ کے کما رہا ہے اس کے محنت کی کمائی سے پروپٹی بنتی ہے اور پھر اس کو یا تو سارے بھائیوں کے برابر حق ملتا ہے یا کبھی کبھی نہیں بھی ملتا ہے دوسرے لوگ اس پر قابل ہو جاتا ہے اسے بھی کیس دیکھے گئے ہیں تو اس کو جو ہے صدارنے کی ضرورت ہے باپ کو اور بیٹوں کو مل کر کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اگر باپ اپنے نام سے خریدتا ہے تو ظاہرہ کی شریعت کی روشنی میں باپ جن چیزوں کا مالک ہے وہ سارے بیٹوں میں تقسیل ملتی ہے لیکن اگر کوئی چیز کوئی ایک بیٹا اس کا مالک ہے تو پھر وہ سارے بیٹوں کے دمیان تقسیل ملتی ہے تو اس مسئلے کو آپس کی سوچ بجھ سے حل کرنا چاہیے اور باپ کی یہاں پر جو ہے سوچ بجھ کا امتحان ہے کہ وہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم چلا رہا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے وہ ایسی سوچ بجھ سے ہینڈل کرے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی آپس میں اختلاف لیں اور اس کی جو پرپٹی وہ الگ ہو اور بچوں کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ محمد تشام ہے میں یہی کہہ رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے سیکھ سے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دس پندر سال پہلے دیکھا کہ لوگوں کا جو ہے انتقال ہوتا تھا تو اس میں جو ہے جناجے کے بعد سکردے خاک کر دیا تھا اس کے بعد سے کس طرح کوئی اجان مگرہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب جو ہے سکردے خاک کرنے کے بعد سے وہاں پہ ایان دیا جاتا ہے اور مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حساب و کتاب میں وہاں سے سیطان بھاگ جائے تو اس کا جو ہے کیا مسئلہ ہے آپ جارہاں مجھے قرآن و حریص کے رسل میں بتائیں دیکھیں یہی چیز ہوتی ہے بیدات جو ہوتی ہے بیدات میں لوجک بہت ہوتی بیدات میں دلیل تم ہوتی ہے لوجک زیادہ ہوتی اب اللہ کے رسول کے دور میں ظاہرے لوگوں کی موت ہوتی تھی مردوں کو دفنائے جاتا تھا لیکن اللہ کی پیارے نبی کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی ایسی ثبوت نہیں ملتا دلیل نہیں ملتی کہ آپ نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر ازان دیا اب وہ حدیث تو کن جگہ بلکل صحیح ہے کہ ازان دینے سے شیطان بھاگ جاتا مگر یہاں قبر کے پاس ازان دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے یہ ثابت نہیں ہے تو اس لاجک کو ہم یہاں سٹ نہیں کریں جہاں جہاں شیطان کا در ہو وہاں ہم ازان دے کے شیطان کو بگائیں گے یہ شریعت تو حکم نہیں ہے شریعت میں نورمل ایک عام بات کہیں کہ جب ازان کی آواز ازان درجی آتی ہے اپنے ٹائم سے دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو جب یہ ڈر لگے گی شیطان آنے والا ہے آپ ازان دینا شروع کر دیتی ایسا تھوڑی ہے بھئی میاں بیوی کے درمیان تعلق کے ٹائم میں شیطان آتا ہے وہاں اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان جب اپنی بیوی کے پاس جا ہے تو دعا پڑھے بسم اللہ ہی اللہم اجنبن الشیطان و جنبی شیطان ماہ رزق وہاں پہ آپ ازان نہیں دیں گے وہاں یہ دعا پڑھیں گے آپ تاکہ ہونے والی اولاد شیطان کے شرطے محفوظ رہے ہیں تو قبرستان میں ازان کا کوئی ثبوت اسی طریقے سے بعض ضرور پر ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ مردے کو کوئی مولانا صاحب تلقین کرتے ہیں کہ جب تم سے قبر میں پوچھا جائے تیرا رب کون ہے تو کہنا میرا رب اللہ ہے جب تم سے پوچھا جائے کہ میرا دین کیا ہے تو کہنا میرا دین اسلام ہے یہ بھی بلکل غلط طریقہ ہے جو اللہ کے پیارے نبی سے اور آپ کے صحابت سے ثابت نہیں تو یہ بلکل غلط ہے اور دینے دینے کی بیدات میں یہی ہوتا ہے بیدتیں اپگریڈ ہوتے ہیں آج کوئی بیدت ہے دس سال کے بعد کچھ اور اس میں نئی چیزیں آئیں گے جو دین ہوتا ہے دین اپگریڈ نہیں ہوتا ہے دین کے حساب سے ہم اپڈیٹ ہوتے ہیں دین کبھی اپڈیٹ ہوئی تھا دین جو چودہ سال پہلے تھا وہی آج بھی آئے گا اسلام علیکم علیکم ایک سوال ہے پولٹیکل ریزن سے کیا ہم اپنے تصویر کے ساتھ بودھ کی تصویر لگا کر شرک پر مبارک دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں ابھی دیکھئے دیوالی کا تہوار آیا تو ہمارے بہت سارے مسلمان جو تکاندار ہیں مارکٹوں میں ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ وہ غیر مسلموں کو دیوالی کی شکتامنائے دے رہے ہیں اور ایسے بھی بینر ہم نے دیکھے کہ باقاعدہ یہ بھی لکھا ہے کہ ماں لچنی آپ کے اوپر کرپا کریں اب یہ تو ظاہر ہے بھئی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا جو عقیدہ ہے ہم اس کی رسپیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ان کا ایک عقیدہ ہے مگر ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں تو ہم صدحونہ کے نام پر اور میل ملاب کے نام پر اتنا آگے بڑھیں کہ مقیدے میں کنپرمائز کریں یہ اسلام کی تعلیم نہیں اور یہ انسان کو شرک تک لے کے جاتی ہے تو ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے سلام علیکم آپ نے جیسا کہا کہ عورتیں بازار جا سکتی ہیں ہر جگہ جا سکتی ہیں لیکن مسجد کیوں نہیں تو ہم یہ آپ سے کہے ہیں کہ مسجد سے مسجد میں عورتوں کو پڑھنے میں زیادہ سواب ہے یا گھر زیادہ سواب ہے بہت اچھی بات آپ نے پوچھی کہ عورتیں مسجد میں کیوں نہیں جا سکتی آپ نے پوچھا کہ عورتوں کا نماز گھر میں پڑھنا زیادہ سواب ہے یا مسجد میں پڑھنا زیادہ سواب ہے دیکھیں ابھی سوال کے دو پہلوں ہیں اللہ کے نبی کے دور میں مسجد میں پانچوں ٹائم میں عورتیں آتی تھیں اور باقاعدہ حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ آگے مردوں کی سب ہوتی تھی ان کے پیچھے بچوں کی سب ہوتی تھی ان کے پیچھے عورتوں کی سب ہوتی تھی یعنی باقاعدہ کوئی بیچ میں پارٹیشن وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا اور اسی سب میں پیچھے عورتیں نماز پڑھتی تھی یہ نبی کے دور میں یہ چیز چلتی تھی بلکہ اللہ کے رسول کی ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ آپ نے آپ سے پوچھا گیا کہ ہم اپنی عورتوں کو روکے مسجد جانے سے تو آپ نے کہا مت رو لیکن دوسری طرف اللہ کے رسول کی ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ آپ نے کہا کہ عورت کی نماز گھر میں افسل ہے اور اسی طریقے سے جمعہ کی نماز کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ عورت کے اوپر فرض نہیں اور چاہے تو پرسکتی ہے فرض نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے دلائل کو سامنے رکھ کرتے ہیں پانچوں ٹائم کی نماز میں عورتوں کو مسجد بھجنے کی نہ تو ضرورت ہے نہ اس کے حالات اجازت کرتے ہیں لیکن جمعہ کے دن آج کے اس دور میں جبکہ ہمارے عورتوں میں دین کی بہت دین کے علم کی بہت کمی ہے اور پھر ہمارے یہ ماشاءاللہ جو کام نبی کے دور میں جائز تھا وہ آج ناجاز ہو جائے گا جبکہ آج اس کی زیادہ ضرورت ہے اسی لیے بعض حنفی مسلک کے علماء کے بھی فتلے موجود ہیں اس دور میں یوٹیوب بغیرہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یعنی اس بات کی اپیل کیے لوگوں سے اب کے دور میں تو عورتوں کے لیے مسجد میں انتظام ہونا چاہیے ان کو تاکہ وہ آئیں نماز کا طریقہ سیکھیں دین کی باتیں جی السلام علیکم آپ نے جیسے کہا کہ زماعت میں نماز پڑھنی چاہیے تو جس گاؤں میں قرآن و حدیث والی مسجد نہیں ہے تو کیا بیدتی کے پیچھے نماز پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھئے صرف یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بیدتی کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے علی اطلاق ہم نہیں کہہ سکتے بیدت بھی کئی طریقے کی ہوتی ہے بعض بیدتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو دائر اسلام سے خارج کر دیتی ہے مثال کے طور پر کوئی اگر گھر اللہ کو پکارتا ہے گھر اللہ کے آگے سر جھتاتا ہے تو وہ یہ ایسی بیدت ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے کفر تک لے کے چلی جاتی ہے اور بعض بیدت ایسی ہے تو وہ بیدت مگر اسلام سے خارج نہیں کر دیتی ہے تو ایس بارے میں علماء کا فتوہ یہی ہے ہے کہ اگر امام کوئی ایسی بدء کر رہا ہے جو کفرتک了 کے جاتی ہے یہ امام کل لم کلہ شرکی عمل کر رہا ہے то آپ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں اور اگر ایسی صورت حال ہوگی تو آپ گھر میں جماعت بنا کے نماز پڑھ لیں گے لیکن آپ ایسے امام کے پیچھے جو کل لم کلہ شرکی عمل کر رہا ہوں ایسے امام کل deadline نماز نہیں پڑھیں گے سلام علیکم علیکم سلام علیکم ہم برات جاتے ہیں دو سو تین سو براتی جاتے ہیں ہم لڑکی والے کیا جاتے ہیں کیا جانا جائج ہے یا نہ جائج ہے دوسری اس میں پرسن ہے کہ لڑکی والے کے گھر سادی بیوہ ہوتا ہے جو انویٹیسن کاڈ آتا ہے وہ دعوت ہم کھا ہے یا نہ کھا ہے بہت اچھا سوال ہے ان کا بولت ہے کہ سادی جائج نہیں ہے اس پر کیا بچار ہے انہوں نے سوال دو سوال پوشا ہے بارات میں جا کر کھانا کھانا اور اسی طریقے سے لڑکی کا باپ اپنے آنشادی میں اگر انوائٹ کرتا ہے تو اس کے کھانا کھانا کیسا ہے شریعت کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر آپ کو دعوت دیتا ہے آپ دعوت قبول کر سکتے ہیں یہاں تک کہ لڑکی والا اگر اپنے گھر دعوت دے رہا ہے آپ قبول کر سکتے ہیں لڑکی والوں نے اگر لڑکے والوں سے کہا ہے کہ آپ سوال لوگوں کو بارات پلے کے آئے گا تو ان سوال لوگوں کا بھی کھانا کھانا جائز ہے حرام یا ناجائز نہیں ہے مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ چیز لڑکی والوں کی مجبوری بن جاتی ہے آج تو باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم اتنے لوگوں کو بارات میں لے کے آئیں گے آپ کو انتظام کرنا پڑے گا اور بعض زبوں پر تو اتنی بے شرمی ہوتی ہے کہ اگر بارات کی خاطر توازوں میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی تو بارات لوڑ جاتی ہے یہ بے شرمی کی بات ہے یہ بے غیرتی کی بات ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بارات میں آپ کا جا کے کھانا حرام ہے یا بارات کو لے جانا حرام ہے لیکن یہ چیز سنت کے خلاف ہے اور اس چیز نے بلا وجہ کر لکی والوں کے اوپر ایک بوجھ ڈالا ہے اس کی وجہ سے سماج میں بیٹی کے والدین کے لیے بہت بڑا کرائسس بن چکا ہے مسئلہ بن چکا ہے تو اس کو ہم توڑیں گے کیسے اگر ہم سب اس کو پروموٹ کرتے رہیں گے اور بارات میں جاتے رہیں گے اور سماج کے بڑے لوگ بھی اور علماء بھی اور سماج کے جو بائزت لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس طریقے سے بارات میں جاتے رہیں گے تو یہ چیز ختم نہیں ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم یہ تیہ کر لیں کہ صاحب ہم بارات میں نہیں جائیں ہم حرام تو نہیں بانتے لیکن ہم یہ تیہ کر لیں ہم بھارات میں نہیں جائیں سماج کی جو بھی محسس لوگ ہیں وہ یہ تیہ کر لیں کہ ہم بھارات میں نہیں جائیں گے تاکہ ایک میسج جائے کہ ہاں بھئی ہمیں بھارات کو ختم کرنا چاہیے اور لڑکی والوں کے لیے بھی بوجھ ہلکا ہو اس مقصد کے تحت اس چیز کو توڑنا چاہیے باقی مطلق طور پر وہ کھانا حرام ہے جی بتائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فیروز عالم ہے اور سیوان سے میں آیا ہوں میرا بھئیہ یہاں لے کے آئے مجھے ان کا بہت شکریہ مجھے لانے کے لئے یہاں پر آپ کی باتیں کافی سائٹسفائنگ لگی مجھے اور دین کی روشنی میں سماج میں جو برائیاں ہیں اس کے بارے میں جو آپ نے بتائیں کافی مطلب انفلینسنگ لگی اچھی لگی میں یہ چاہتا ہوں میرا شوال یہ ہے کہ سماج میں اتنی ساری برائیاں ہیں کئی سارے فرقوں میں ہم لوگ کئی سارے الگ الگ ڈیویجنز میں بٹے ہوئے ہیں ماس لیبل پہ ان چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور پرابلم وہاں پہ ہے کہ ہر انسان یہاں پہ ضد پیڑا ہوا ہے کہ میرا جو ہے وہی صحیح ہے تو آپ نے ویسے اس چیز کی روشنی ڈالی کہ ہم نبی کے اس چیز کو فینڈ آؤٹ کریں لیکن یہ ماس لیبل پہ کیسے پوزیبل اس چیز کو باتائیں ایک چیز اور بیچ میں میں کہوں گا کہ ہمارا اسلام دین کی روشنی میں تھوڑا بتائیے گا کہ عورتیں امامت کر سکتی ہیں کہ نہیں اس کی اجازت دیتا ہے شکریہ دیکھئے بھائی نے دو سوال کیا ہے پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جیسے ہم نے سماج کے برائیوں پر بات کی تو سماج کی برائیوں کو کہ ایسے ماس لیبل پر یعنی سب لوگ مل کر کے اس کو کیسے ختم کریں تو میں نے تقریب میں ایک بات کہی تھی کہ ہمارے جو آپس کے اختلافات ہیں وہ ڈسکشن سے حل ہو سکتے ہیں نفرت سے نہیں حل ہو ہم ایک دوسرے سے کنی کاٹ کے بیٹھے رہیں گے صاحب ہم اس سے سلام نہیں کر سکتے اس سے مسافہ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تو اس سے مسئلہ نہیں حل ہو ہم ایک دوسرے سے تعلق رکھیں دوستی رکھیں ملے جنے اور جو آپس کے اختلافات ہیں وہ دلائل کی روشنی میں ہم حل کریں اور وہ حل کیسے ہوں گے وہ حل نہ میں صحیح ہوں نہ آپ صحیح ہوں صحیح ہے قرآن و سمت قرآن و سمت کی روشنی میں جو صحیح ہے اس کو ایکسپ کر لیا جا تو انشاءاللہ دیرے دیرے مسئلے ہوں باقی جو کومن ساماجی پرابلم ہیں ساماجی مسائل ہیں ایسے جہیز کا مسئلہ ہے اور لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے اور بھی مسائل ہیں اس پر ہم کومن طریقے سے سارے مسئلہ کے لوگ مل کر کے ہم اس پر محنت کریں اور دوسرا سوال بھائی نے کیا کیا تھا عورتیں امامت کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی ہیں دیکھیں عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں عورتیں انڈیویزل گھر پر الگ الگ پڑھیں اگر چاہیں تو جماعت بنا سکتی ہیں کبھی کبھی اگر ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں لیکن عورتوں کی امامت کوئی ایک عورت جو جانکار ہو وہ کر سکتی ہیں یا پھر گھر کا کوئی مرد بھی کر سکتا ہے گھر کا اگر کوئی مرد امامت کرے گا تو پیچھے عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں اگر گھر کے مرد بھی پڑھنا چاہیں تو آگے مردوں کی سب اور پیچھے ان کے پیچھے عورتوں کی سب بنا کر کے نماز پڑھی جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت نماز پڑھا رہی ہو اور پیچھے مرد اور عورتیں سب نماز پڑھا یہ مرد کی امامت عورت نہیں کرا سکتی پوری سنت کے زخیرے میں میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ عورت سارے مردوں اور عورتوں کی امامت ہاں عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے لیکن اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کبھی جیسے عورتوں کا مالی یہ درس گوا گھر میں عورتیں اکٹھا ہو گئی اس موقع پر اگر جماعت کر لی گئی تو کوئی حرس کی بات نہیں ہے لیکن اس کو ایک عادت بنا لینا ایک حیبٹ بنا لینا وہ مناسب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور میں عورتیں مسجد میں تو آگے جماعت سے پڑھتی تھی نماز گھر میں اس طریقے سے جماعت نہیں بنائی جاتی السلام علیکم والیم السلام علیکم جی میں محمد فہیم گورے چھکاٹو لگاؤں سے جنگ کرتا ہوں میرا یہ ایک سوال ہے آپ سے کہ کہیں بھی ہم جنازے کے مسائل میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہیں بھی ہم جنازے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں کہیں بھی اکثر روبیس وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو پہلی تقبیر میں سریفاتیہ دوسری تقبیر میں درودہ ابراہیمی اور تیسری میں مہیند کے لئے دعای مقفرت یہ دعا اور چوتھے میں سلام پہ رکھتے تھے لیکن یہاں پہ اس کا اپوزیٹ میں دیکھتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں تو اس میں آپ اس چیز کا جو ہے صحیح سنت اور قرآن کے روح سے اس کا اصلاح کریں سارے لوگوں کے دیچ میں یہ صحیح کیا طریقہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کا جو ہے انیسٹنڈنگ ہو دیکھیں انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر کے بعد حدیث سے تو یہ ثابت ہے کہ سور فاتحہ پڑھی جائے لیکن ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ جب جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سور فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں بلکل صحیح آپ کے رہے ہیں دیکھیں حنفی مسلک میں جنازے کی نماز میں سور فاتحہ نہیں ہے یہ کلیر بات حنفی مسلک کے مطابق جنازے کی نماز ایک دعا ہے وہ نماز نہیں ہے اور اس میں پہلی تکبیر کے بعد دعا سنہ تو پڑھی جائے گی سور فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں لیکن جب ہم صحیح حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ دعا سنہ یہ جنازے کی نماز میں ثابت نہیں ہے لیکن سور فاتحہ ثابت ہی نہیں بلکہ ضروری ہے اس لیے کہ ایک طرف تو وہ حدیثیں اللہ کے رسول کی جس میں آپ نے کہا کہ لا صلاتہ اللہ بے فاتحہ ترکتا جس میں کلیر آپ نے جنازے کی نماز میں سور فاتحہ پڑھی ہے اور بعض صحابہ نے زور سے پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ سور فاتحہ پڑھی جائے تو جنازے کی نماز کا طریقہ یہی ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد امام صاحب بھی اور پیچھے مقدی بھی سور فاتحہ پڑھیں گے اور امام اگر چاہے تو سور فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سی صورت بھی اس میں ایڈ کر سکتا ہے سور اخلاص ہو گئی سور کافرون ہو گئی سور فلق ہو گئی سور ناس کوئی بھی ایک صورت ایڈ کر سکتا ہے دوسری تکبیر کے بعد امام بھی اور مقدی بھی دور شریف پڑھیں گے اللہم صلی اللہ محمد اللہم مبارک اللہ محمد قورا دور شریف پڑھیں گے تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھی جائیں جنازے کی کئی دعائیں ہیں اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا ایک دعائی یہ ہے اور بھی دعائیں ہیں جو آپ کو یاد ہوں آپ اس کو پڑھ لیں چوتھی تکبیر کے بعد امام بھی سلام پیرنے کا مقدی بھی سلام پیرنے کا تو یہی صحیح طریقہ ہے اب اگر آپ کسی ایسے جنازے کی نماز میں شامل ہوتے ہیں جہاں آپ کو یہ ڈر ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے آپ پہلی تکبیر کے بعد جنلے انہیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں آپ تاکہ بھی صحیح حدیث کی روشنی میں یہی بات سہی ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں کمپل سر یہ ضروری ہے اور جنازے کی نماز بھی ایک نماز ہے اس کو حدیثوں میں نماز ہی کہا گیا ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیں دوسرا اور آخری سوال ہے جو سنت کی نماز ہی مسجد میں یا جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں گھر پہ تو ایک نیت سے چار رکعت پڑھنا جائے جائے یا دو دو رکعت کر کے اس کا اوجات کریں دیکھئے اللہ کے رسول کی حدیث ہے رات اور دن کی جتنی نفل نمازیں ہیں سب دو دو رکعت کر کے پڑھنے چاہئے ہیں لیکن کچھ نمازیں اللہ کے رسول چار بھی پڑھتے تھے جیسے زہر کے پہلے کی آپ نے چار بھی پڑھیں تو وہ چار آپ ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے زہر اور اثر پڑھی جاتی ہے ایک سلام سے دو رکعت میں آپ اتیاد میں بیٹھے پھر کھڑے ہو کے دو پڑھ لیں تو وہ چار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور دو الگ الگ سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہی یہ آپ کہ جو بھی سنت اور نفل نمازیں ہیں وہ دو دو رکعت کر کے آپ الگ الگ پڑھیں گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک سوال کیا جائے اور وہ کو بھی موقع دیا جائے جی سلام علیکم والد کے جندگی میں اگر بیٹا کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں اس کو حصہ اس کے اولاد کو انسان نہیں دیا جاتا ہے تو اس کا قرآن و حدیث کے روشن میں دیکھیں ابھی جو تھوڑی در پہلے جو میں بات کہہ رہا تھا اس مسئلے کی نزاکت اس سیچویشن میں سمجھ میں آتی ہے جو ہمارے ہاں جوائن فیملی سسٹم ہے کہ بیٹا جو کمارا ہے سب باپ اب بیٹے کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا بیٹا مر گیا باپ کی زندگی تو شریعت کا تو یہی مسئلہ ہے کہ بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کا جو بیٹا ہے وہ اپنے دادا کی پروپرٹی کا وارث نہیں ہوں کیونکہ شریعت کے ایک رول ہے کہ جو قریب کا وارث ہوتا ہے وہ دور کے وارث کو ڈینائی کر دے بیٹا اگر موجود ہے تو پوتا وارث نہیں ہوں گا یہ شریعت کا رول ہے سمجھ رہے ہیں اب ایک بھائی باپ کی زندگی میں مر گیا اس بھائی نے مالکی وہ سعودی میں کام کرتا تھا مہینے میں پچاس ہزار بھیجتا تھا یہاں باپ نے پروپرٹی بڑھا ہے اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارا جو کچھ بنایا سب اسی کا تھا لیکن اس بچے کے باپ کے بڑا رول تھا اس پروپرٹی اب چچا لوگ کیا کرتے ہیں اچھا ایسے موقع پر لوگوں کو شریعت بہت تیزیاد آتی ہے اب لوگ یہاں کہتے ہیں صاحب یہ میرے بھائی کا تو کچھ بنا نہیں اس یتیم پوتے کو لوگ خون کیا سنگا یہ سماج کی کتنی بڑی صفاقی ہے اور کتنی بے دردی ہے اور انسانیت سے کتنی بڑی نہمی ہے یعنی ایک عام یتیم بچہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک عام یتیم بچے کے سر پر آپ محبت کا ہاتھ کریں یہاں ظالم چچا اور بچے کے چچا اور بڑے ابو اس یتیم بچے کو اپنے باپ کی کمائی ہوئی پروپرٹی میں سے محبت کرتے ہیں تو شریعت کا یہ رول اپنی جگہ ہے اور ایک انسانی تقاضہ اور اخلاق اپنی جگہ ہے بلفرض اگر اس باپ کی اپنی کوئی پروپرٹی جو انسان مر گیا اس کی اگر اپنی کوئی پروپرٹی ہوتی تو ظاہر ہے اس کا بیٹا اس کا وارث بنتا اگر اس کی کوئی پروپرٹی نہیں ہے اور سب کی دادا کے نام ہیں تو دادا کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی پروپرٹی میں سے ون تھرڈ وسیعت کرے ون تھرڈ تک تو وہ کر سکتا ون تھرڈ وہ وسیعت کرے اپنے وسیعتین پوتے کے نام تاکہ اس کے ساتھ کوئی نا انصافی نام ٹھیک ہے اسلام علیکم حضرت جو بھی اپنے مسئلہ بتایا جی اس کے بارے میں میری تھوڑی سی میں اختلاف رکھتا ہوں کیونکہ اللہ کا دین ہے اور اللہ انصاف پر قائم اور اللہ کے دین میں نئے انصاف کی یہ جو مسئلہ ہے اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے علماء سے سمجھنے میں کہیں گلتی ہوگی اس لئے کہ دین اللہ کا ہے اس کو سمجھنے کے کام انسان کر رہا ہے اور انسان سے گلتی لگ سکتی ہے اللہ اس قانون کو سمجھنے کے لئے اگر اور گور فکر کیا جائے تو یتین پوتے کا حق انشاءاللہ ضروری ملے دیکھیں یہ آپ کی ایک لوجیک ہے اور آپ ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کہیں کہ اللہ کے دین میں نائنصافی نہیں ہو سکتی ہے یقیناً نائنصافی نہیں ہو سکتی ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں نائنصافی لگے وہ نائنصافی نہیں یہ بھی تو ایک بات ہے ہر انسان کی سمجھ کا میعار الگ ہے ایک چیز ایک انسان کے نزدیک نائنصافی ہے دوسرے انسان کے نزدیک نائنصافی نہیں سارے مسئلے کی جڑھ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو انسان مر گیا اس کی اپنی پروپرٹی پر کوئی نہیں یہ کہہ رہا ہے اس کے بیٹے کا حق نہیں ہے یہاں شریعت کا رول یہ ہے کہ اس جو مر گیا ہے اس کے باپ کی پروپرٹی پر اس کے بیٹے کا حق نہیں ہے لیکن شریعت میں اس کے باپ کو وسیعت کرنے کا ایک یعنی پرستاؤ رکھا ہے شریعت میں ایک طریقہ رکھا ہے اور اس پر عمل کر کے اپنے یتین پوتے کو وہ دادا حق اس کا دے سکتا ہے اور یہاں پہ چچا لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھداری سے کام لیں انسانیت سے کام لیں اور اس یتین پوتے باقی آپ نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس یتین پوتے کا حق ہوگا میری معلومات پر تو نہیں ہے اس مسئلے میں یعنی کسی مسئلک کے علماء کبھی اختلاف نہیں ہے یہ سارے مسئلک کے علماء کا متفقہ معاملہ ہے آپ خود بھی ریسرچ کیجئے اور اگر آپ کو کوئی ایسی دلیل ملتی ہے شریعت کی کوئی آیت یا کوئی حدیث یا کوئی دلیل ایسی ملتی ہے جس میں یتین پوتے کا دادا کی پروپرٹی میں ڈائریکٹ حق بنتا ہے اگر ایسی کوئی دلیل ملتی ہے تو ضرور آپ اس سے عوغت کرائیں اس سے باقی کرائیں انشاءاللہ ہم اس پر یہ بات کریں اسلام علیکم ایسا کہ ہمارے معاظرین بہت زیادہ بیدھت اور خریفات کام ہوتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کیا بیدھت اور خریفات کے کاموں میں چندہ دینا زائد زائد کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ فرز کرتا ہے اس کے معلومات میں دیکھئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں گئر مسلموں کے مذہبی کاموں میں بھی چندہ دینا پڑتا ہے شر سے بچ لیں تو شریعت میں دو بات ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ برائی کے کام میں غلط کام میں آپ سپورٹ مت کرو ولا تعاون علی اسم والقدور اور شریعت کے قیدہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی بعض ناجائز چیزیں شر سے بچنے کے لئے اس حد تک جس حد تک ہمارا یعنی ہم اپنے آپ کو بچا لے جائے جائز ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر مردار کھانا حرام ہے سور کھانا حرام ہے لیکن جب جان کے لالے پڑ جائیں تو اپنی جان بچانے کے لئے بچا سکتے ہیں تو اگر ہم ایک مکس سوسائیٹی میں رہتے ہیں اور ہماری دکان ایسے ایریا میں ہے کہ وہاں پر اگر ہم یہ اسٹینڈ لے کے کھڑے ہو گئے کہ صاحب ہم نہیں جنگے چندہ تمہارے فالہ کام کے لئے تو اس بات کا ڈر ہے کہ پھر ہمیں بہت یعنی مسئبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس ملیت سے کی اے اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے میں ان کے شر سے بچنے کے لئے اس میں ایک معمولی رقم جو ہے چندے کے طور پر دے رہا ہوں تو وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جی اس حد تک سے اور اگر آپ خود پاور میں ہیں اور آپ کے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ اس کو آبائی دیں تو آپ کی رائے اس میں کیا ہے اور کیوں دیکھیں یوت کلب کے اندر جو نوجوان ہیں ہمارے پڑوسی ملک سے ان کا تعلق ہے وہاں وہ کیمپس میں اور کالیج وغیرہ میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ ان کا کام بہت اچھا ہے ہم ان کے کام کی تو بے شک قریب کرتے ہیں مگر ہمارا مشورہ ان کو یہ ہے اور ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی بات ان تک پہنچائی بھی ہے کہ آپ دعوتی کام کریں علماء کی رہنوائی ہوتی ہیں لیکن ان کے کئی ویڈیوز ہم نے دیکھے کہ اس میں وہ بہت ساری ایسی باتیں جو صحیح نہیں ہیں جو عقیدے سے ٹکراتی ہیں منحج سے ٹکراتی ہیں ایسی باتیں ان کے ویڈیوز میں موجود ہیں ایسے لوگوں کے کبھی کبھی انہوں نے انوائٹ کیا جو غلط منحج پر ہیں اور پھر بعض ان کے ویڈیوز میں ساپ ساپ علماء کی تحتیر ہیں تو اس لئے خود پڑوسی ملک کے بہت بڑے علماء ان سے لوگوں کو متنبہ کریں ہمارا یہاں کے اپنے نوجوانوں کو یہی کہنا ہے کہ آپ علماء سے دین حاصل کریں دین کے سپیشلسٹ علماء ہیں نہ کہ آپ کوئی غیر مسلموں کے درمیان دعوتی کام کرنا چاہتا ہے تو غیر مسلموں میں دعوتی کام کرنے والا کوئی ایکسپرٹ ہے آپ اس سے اس کی فیلڈ کی چیزیں لے لیں آپ الگ الگ فیلڈ کی چیزیں الگ الگ لوگوں سے لیں مگر دین جو ہیں آپ آثنٹک لوگوں سے لیں علماء سے لیں مرسوال یہ ہے ایک کوئی دکاندار چھوٹ کے یا دیوالی کو موقع پر ممبتی بیچ رہا ہے یا مرتی بیچ رہا ہے کیا بیچنا جائز ہے دیکھیں جو چیز بزاتے خود حلال ہے ممبتی حلال ہے اگر بتی حلال ہے اس کو تو بیچ رہا ہے سمجھ رہے ہیں اچھا صرف اسی اسپیشلی اسی موقع کے لئے خرید کر لاتا ہے اب دیکھیں یہ اس سے تو بچنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے باقی یہ ہے کہ بزاتے خود جو چیز حلال ہے جسے کوئی کیک تا کام کرتا ہے اب کیک کوئی بڑے پر بھی اس کو کاٹ رہا ہے شادی کی سالگرہ پر کاٹ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا کیک بیچنا حرام نہیں ہے کیک بزاتے خود جائز ہے اسلام علیکم جب سمجھ گری ڈیہار کمسی سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ جات پت کا تو اسلام میں کوئی کنسٹ نہیں ہے لیکن اکثر ایلی دیسوں میں بھی یہاں دیکھا گیا ہے کہ ان لوگ اپنی بیٹی کو دوسرے برادری میں نہیں دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ دینڈا تبلیغ کا کام کرتے ہیں اگر اس طرح کا ہمارا سوچ ہے تو ہمارا عبادت میں اس کا کیا اثر پڑے گا دیکھیں عبادت پر کیا اثر پڑے گا یہ کہنا تو مشکل ہے مگر ذات اور برادری کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھنا اور خود کو اونچا سمجھنا یہ غلط ہے ہمیں دینداری کو ترجیل دینا لیکن ایک چیز کو ہمیں اور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے سماج میں جو برادرییاں ہیں ہر برادری کے اپنے کچھ طور طریقے بن چکے ہیں رہن سہن بن چکا ہے لائپ اسٹائل بن چکا ہے تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ صاحب ہم دینداری کو ترجیل ہم دے رہے ہیں لیکن اب دوسری برادری میں کہیں کہ ایسا بھی اگر لوگوں نے شادی کی وہ شادی کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے شادی جو ایک لڑکا لڑکی کے ریلیشن نہیں ہوتا ایک فیملی کا ایک فیملی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے اب لڑکی اس برادری میں گئی اب وہاں کی عورتیں اور وہاں کے خاندان والے اس کو تانہ مارنے لگے ارے یہ تو فلاں برادری کی آئی ہے تو ہم یہ ترجیل دیں ہم ایسا کوئی کام کریں کہ اگر ہم جس برادری سے بیلونگ کرتے ہیں اگر اسی برادری میں کوئی دیندار لڑکا یا لڑکی مل گیا تو ہم اس کو ترجیل دیں لیکن اگر نہیں ملا اور کوئی دوسری برادری کا لڑکا یا لڑکی ہے اور دیندار اور حریعتبار سے قابل اتمنان ہے تو صرف اس بنیاد پر ریجر کر دینا کہ وہ ہماری برادری کا نہیں ہے یہ غلط ہے اور کوئی اگر برادری بات کا اپنے دماغ میں زہر رکھتا ہے تو وہ زہر غلط ہے عبادت کو قبول کرنے والا اللہ ہے انسان کی نیت کے اتباس سے وہ لوگوں کی بات کو قبول کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخ میرا ایک ہی بات پر دو سوال ہیں کیا جنازے میں سلام دونوں طرف پھیریں اور جنازے میں ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیریں یا ہاتھ باندے نہ جنازے میں دونوں طرف سلام پھیرنے کی حدیثیں بھی ہیں اور ایک طرف بھی سلام پھیرنے کی حدیثیں ہیں دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے ہمارے پڑوسی ملک کے اکثر علماء کا اسی طریقے سے سعودی عرب میں بھی اکثر جو عمل ہے ایک طرف سلام پھیرنے کا ہے یہاں بھی ایک طرف سلام پھیرنے کا ہے چونکہ ہمارے یہاں مکس لوگ ہیں دوسرے مسئلے کے لوگ بھی آتے ہیں اور اگر ایک طرف سلام پھیرنے جائے تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ زیادہ مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں تو چونکہ دونوں شکلیں جائز ہیں اس لیے دونوں طرف اگر سلام پھیرنے جا رہا ہے کھڑے تو کوئی حرج نہیں دونوں طریقے حدیث سے ثابت اس میں صرف مسئلہ راجے کا ہے کہ کون زیادہ بہتر ہے کون زیادہ بہتر نہیں سلام پھیرنے کیسے جائے تو صحیح بات یہ ہے کہ ہاتھ باندے بادے ہی پھیرنے جائے گا اب سلام پھیرنے جائے گا تب ہی ہاتھ کو پھولا جائے گا اسلام علیکم علیکم شخص سوال یہ ہے کہ کوئی مزدور کمانے کے لئے جاتا ہے وہ اپنا مالک کے ماترات ہوتا ہے پورا اور بہت سے کام ایسا ہوتا ہے تو اس کو کرنا پڑتا ہے اور ایک کام ایسا ہوتا ہے کہ اچھا اچھا مال سامان ہو گیا اس کو گڑھا کھول کے دفنہ دیا جاتا ہے مطلب اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو دفنہ دیا جائے اچھا اچھا مال ہوتا ہے گھڑی سامان بہت کچھ اچھے ہوتے ہیں تو کیا ہوا اپنے مالک سے بیگر بوچھے وہ سامان لے سکتا ہے یا نہیں تو اس کو کیوں دفنہ دیا جاتا ہے وجہ وہ کوئی گھر طریقے سے آتا ہے مال کہیں پکڑا اکڑا جاتا ہے وہی سب مال سرکاری مال کہیں سے گھر طریقے سے آیا پکڑا گیا پولیس ہوگی رہا سے دیکھئے اگر مالک کا وہ سامان ہے تو مالک کی اجازت نہیں وہ سامان آپ استعمال کرنا ہے بغیر کسی کی اجازت کو اس کا سامان استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے اور اس مال کا مالک کو ضائع کرنا بھی غلط ہے تو اگرچہ وہ اس کو ضائع کر دی رہا ہے لیکن آپ اس کی اجازت کے بغر وہ مال نہیں استعمال کرے گا زیادہ دیتا ہے یعنی ایسا مال آپ کو استعمال کریں گے جو ڈاؤٹ فور ہے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ حرام کے ساتھ ساتھ آپ ڈاؤٹ والی چیزوں سے بھی بچیں آپ اپنے آپ کو بچائیں تو مال نہیں لے سکتے نہیں لینا سکتے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بھی بیکتے جاتی برادری کے نام پر اپنے آپ کو بیٹا سمجھتا ہے اگر اسی کنسپ کے ساتھ اس کا انتقال ہو جاتا ہے کیا وہ جنت میں داخل ہوگا پھر وہی بات آئی ایک صاحب نے اس کے پہلے کہا تھا اس کی عبادت پر کیا اثر پڑے گا آپ کہہ رہے ہیں وہ جنت مجھے یہ سب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے یہ سوچ غلط ہے یہ منٹیلٹی غلط ہے شریعت کے خلاف ہے مگر اس کا تعلق دائرٹ جنت اور جہنم سے نہیں ہے اگر کوئی اسی سوچ پر دنیا سے گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سوچ کی وجہ سے وہ جہنم میں ہی جائے گا یا جنت میں ہی جائے گا ایسا نہیں ہونا سلام علیکم حضرت تحارت کے متعلق ایک سوال ہے اور نماز سے متعلق ہے چونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز قائم کرنے کے لئے تحارت بہت ضروری ہے نہایت ہے بغیر تحارت کے نماز نہیں قائم ہو سکتی ہے تو فرض کیا جائے کہ زہد کی طبیعت خراب ہے اور وہ بیستر پہ ہے اس کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنی تحارت نہیں مکمل کر سکتا ہے تو اس حالت میں وہ نماز قائم کرے گا دوسری بات کہ اگر کوئی آدمی ایسے بھی ممارس مقتلہ ہے جو پساب سے پریشان ہے جب بھی وہ پساب کیلے جاتا ہے تو پساب پر چند قدرات اس کو پریشان کرتے ہیں تیسے حالات میں وہ نماز قائم کرے گا دیکھئے آپ نے دو سوال پوچھا ہے ایک سوال آپ نے پوچھا ہے کہ کوئی انسان بستر پر پڑا ہے اور وہ یعنی اس لائق نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر کے وضو کر سکے یا گسل کی ضرورت ہے تو گسل کر سکے تیمم بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفساً اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی یعنی حیثیت سے زیادہ اس کی عوقات سے زیادہ بوجھنی گا تو جو انسان بستر پر پڑا ہوا ہے اور وہ اٹھ کر کے طہارت حاصل نہیں کر سکتا وہ اسی طریقے سے نماز پڑھے گا اگر وہ تیمم کر سکتا ہے مٹی وغیرہ اس کے پاس لا کے رکھی جائے وہ تیمم کر کے اسی حال میں وہ نماز پڑھے گا ٹھیک ہے پیشاپ کے قطرے والی جو بات آپ نے کہی پیشاپ کے قطرے کے بارے وہ علماء کہتے ہیں اگر کسی کا قطرہ ایسا پیشاپ کا گرتا ہے کہ وہ کبھی بندی نہیں ہوتا ہے یعنی ہر ایک دو منٹ پر اس کو قطرہ گرتا رہتا ہے تو اب وہ انسان بھی مجبور کے زمرے میں پیٹیگری میں آئے گا وہ اسی حال میں نماز پڑھے گا لیکن اگر جتنی دیر میں نماز پڑھی جاتی ہے اتنی دیر تک وہ پیشاپ کو روک سکتا ہے تو اتنی دیر تک وہ پیشاپ کو روک کر کے نماز پڑھیں اور ممکن اگر ہو تو وہ اپنی انڈر ویئر یا جس میں اس کے پیشاپ کے قطرے لگے ہو نماز کے ٹائم اس کپڑے کو چین کر دیں اور اس بیماری کا علاج کرانے کی کوشش ہوئی جب تک اس بیماری میں مختلع ہے اور اس سے وہ چھتکار نہیں پا رہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں شکریہ جی اسلام علیکم میرے نام اشرف علی ایک بات جو آپ نے شروع میں فرمائی تھی اس رائے معاصرہ کے تعلق سے واعتصم بحبل اللہ میرا سوال یہ ہے کہ سارے لوگ تو یہی سزا لگاتے ہیں واعتصم بحبل اللہ بات یہ ہوتی ہے کہ سب لوگ اپنا اپنا کنسرم پیس کرتے ہیں حدیث کے روشنی میں سب لوگ باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے سوسائٹی کے جو لوگ ہیں الگ الگ مطلب ماننے والوں میں لوگ ڈیوائیڈ ہیں بٹے ہوئے ہیں اور ہر ایک انسان دوسرے کو بلا کہتا ہے حالانکہ حدیث شریف میں یہ گنجائش ہے جی اسے مان لیے کہ آمین کس کے کانا آمین بس سر جہر اس کے علاوہ صرف حدیہ پڑنا نہیں پڑنا یہ ایک تلافی و حاصلہ ہے جس میں کرنا نہ کرنا دونوں چیزیں ہیں لیکن سب لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ وَا تَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ لیکن مسئلہ یہ آ کر پھر اٹک جاتا ہے کہ پھر بات کہاں تک جا کر روکے گی بات کونی آ کر روک جاتی ہے بات ہاں بہت صحیح آپ نے کہا آپ نے کہا کہ وَا تَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ کہا گیا قرآن میں تو سارے لوگ تو اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں اور سب حدیث کی بات کی بات کی بات دیکھیں صحابہ کے درمیان بھی جیسا کہ لیکن اقتلاف کو قائم رکھنا دلیل کے آنے کے بعد یہ غلط جس چیز میں ویرییشن ثابت ہے اللہ کے رسول یہاں یہ طریقہ بھی ثابت ہے یہ طریقہ بھی ثابت ہے وہاں تک تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں طریقے پر عمل کریں لیکن جہاں دلائل دونوں طرف ہوں اور ایک طرف واضح طور پر صحیح دلیل ہو دوسرے طرف کمزور دلیل ہو اور پھر بھی ہم یہ سوچ کر کے ایک طریقے پر اڑے رہے گی صاحب یہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے یا ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں اس امام نے یہ فتوہ دیا ہے اس سے اقتلاف ہے اس لیے کہ جن چار اماموں کی آج تقلید کی جاتی ہیں ان چاروں اماموں نے کبھی یہ بات نہیں کہیں کہ آپ ہماری اندھی تقلید کی جاتی ہیں خود امام ابو حنیفہ رمک اللہ علیہ کے بہت سارے اقوال موجود ہیں انہوں نے صاف کہا کہ اگر میرے فتوے کے خلاف کوئی صحیح حدیث موجود ہے آپ صحیح حدیث کو ترجید آپ ہنفی فیقہ کی کتابیں آپ اٹھائیے 90% مسائل گئے امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں خاص شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد ان دونوں نے اپنے استاس سے الگ رائے ہیں مثال کے طور پر اثر کی نماز کا ٹائم اثر کی نماز کا ٹائم ہنفی مسئلہ میں کیا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سایہ کے علاوہ ڈبل لیکن امام ابو حنیفہ یہ دونوں شاگر جن کو صاحبین کہتا ہے ان کا فتوہ کیا ہے اور یہی اہل حدیث تب ہی اسی پر عمل ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے اوریجنل سایہ کے علاوہ اس کے برابر ہو جائے تو اثر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تقلید کو جو تاثر کی بنیاد بنا دیا گیا اس کی وجہ سے مسئلہ ہیں مسئلوں جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہو اگر ہم اپنے ذہن اور نظر کو تھوڑی وساط دیں اور ہم دلیل آ جانے کے بعد اس کو ایکسپ کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو سکتا ہے تو پھر وہ تصمیوں کے ساتھ شدت پسندی کہ میں شروع سے خلاف ہوں آپ آہستہ سے کہہ رہے ہیں میں آمین زور سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کا حق رکھتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی یا آپ کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا یا میں لاتھی لکھر کہ آپ کو آمین زور سے بلواؤں میں اس کا قائل نہیں لیکن مجھے پورا حق ہے کہ میں دلیل کی رشنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آمین زور سے کہنا ہے بتا تو سکتے ہیں فورس کرتا ہے شیخ میں سمجھتا ہوں کہ تشفی بخص جواب دے دیا ہے میرا ایک سوال ہے بہت بہت سوال سیکھ ایک سیرک کے معاملے میں جیسے آپ نے کہا کہ میں نے اگر مسلموں کے سیرک اور بیدات میں ہم مضمورن تحت ہم کتھ میں نے چندہ اندہ دے سکتے ہیں لیکن میرا حدیث یاد آیا تو میں کہا رہا ہوں کہ دو آدمی جا رہے تھے اور دونوں کسی مداریا کسی کے پاس کھارے ہو گئے تھے تو ایک نے مضبولی اپنے دیان بتانے کے لیے وہ ایک آدمیت کا مکھی ڈال دیا تو وہ ہی پہ مر گئے تو وہ جہنہ میں چل گیا وہ تو کہا کہ جان چلی رہے گی لیکن ہم یہاں پہ ہم نہیں ٹلائے وہ جو حدیث ہے آپ نے جو حدیث پیش کی اس حدیث میں یہ ہے کہ دو لوگ سفر پہ جا رہے ہیں اور ان کو یہ آفر کیا گیا کہ یہاں پہ ایک بت ہے اور تمہیں جو ہے ایک مکھی کو اس بت کے نام پہ قربان کر دو تم قربان کر دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں تو ایک آدمی اس میں سے جو ہے اس نے مکھی کو قربان کر دیا ان لوگوں نے اسے جانے دیا اور ایک نے قربان نہیں کیا مکھی اور ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا تو دیکھیں وہاں ڈائریکٹ شرک کرنے کے بات ڈائریکٹ اگر شرک کرنے کو آپ کو کہا جائیں تو جتنے بھی مشکل حالات آجائیں ہم شرک کرنے کہ آپ کو شرک میں چندہ دے رہا ہے شرک میں چندہ دینا اور شرک کرنا دونوں غلط ہے مگر دونوں برابر نہ برابر آپ دو چیزوں کو ایک مت کیجئے شریعت کو کسی ایک حدیث پر روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا شریعت کو تمام محسوس پر روشنی میں سمجھا جائے گا آپ ایک حدیث پر روشنی میں پورا فیصلہ نہیں کر سکتے جو شریعت یہ کہتی ہے کہ غیراللہ کے لیے جو چیز جس پر غیراللہ کا نام لیا جائے وہ چیز حرام ہے سور حرام ہے مردار حرام ہے وہی شریعت کے لیے کہتی ہے جان بچانے کے لیے آپ کھا سکتے ہیں تو تمام محسوس کو سامنے رکھ کر کے بات کیجئے وہ حدیث اپنی جگہ بلکل صحیح وہ یہ حدیث یہاں اپلائی نہیں اگلا سوال اسلام علیہ وسلم میرے سوال نسا کے تعلق سے ہے کیونکہ آج کا محاصرہ میں ہم جب ایسا نوجوان بہت جاتا نسا کے لط لگے ہوئے ایسے میں سگریٹ خینی اور گھٹکا ہوگا اور ایک طرف سے ایک بھی حدیث آتا ہے جس نے نسا کیا اس کی نماز زاجنے یعنی نماز اس کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے تو ایسے میں کیا کر سکتے انسان کی نماز ہی نہیں ہوگی یا نماز جیسے کولی کر کر نماز پڑھے تو ہو جائے گی یا نمازی ہو جائے گی حدیث میں نشے کے تعلق سے ایک بات آئیے کہ ہر نشہ آور چیز حرام اور نماز کے تعلق سے شراب کا ذکر آئے کہ جو شراب پیے گا اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی تو آپ کھٹکا کو کھینی کو سگریٹ کو حرام کہیے مگر آپ شراب کے درجے تک مت پہنچائیں شراب کے بارے میں جو حدیثیں ہیں چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوگی شرابی کی یہ حدیث نہیں ہوگی اب جو آدمی سگریٹ پیتا ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی مگر وہ ایک حرام چیز استعمال کر رہا ہے اور جو اللہ کے نبی نے لحسن اور پیاس کھا کر کے مزد میں آنے سے منع کیا ہے تو سگریٹ اور بیوڑی پینے والا جس کی مہک لحسن اور پیاس سے زیادہ خطرناک ہے اور آس پاس کے تمام لوگوں کو محسوس ہوتی ہے تو وہ فرشتوں کو تقلیبی پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے تو ہم ایسے سارے لوگوں سے یہی کہیں گے کہ آپ قوبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اب باقی آپ سمجھانے کا ہی حد رکھتے ہیں دنڈا لے کے تو آپ کسی کو جو ہے قائل نہیں کر سکتے ہیں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا باقی حضرات سے مجارش ہے کہ وہ تشریف رکھے بیٹھے اور آخر تک جو ہے مجمع میں شریک ہو اگلا سوال السلام علیکم صاحب ہم سماز میں رہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے نمستے یا دابرز کیا کر سکتے ہیں اسلام کے دائرے ہوں کو بتائیں دیکھئے نمستے کا جو مطلب ہوتا ہے اس میں جو سنسکر زبان کے اعتبار سے اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو نمن کرتا ہوں نمستے اصل میں نمہتے ہیں تو نمن میں سلام کرنے کا معنی بھی آتا ہے نمن میں جھکنے کا مطلب بھی آتا ہے اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ نمستے کا لفظ جو ہے مسلمان کو استعمال نہیں کرنے آپ آداب سے کام چلا لیں سلام سے کام چلا لیں آپ کے جو خاص ملنے والے ہیں میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ آداب کہتے ہیں اور غیر مسلم بھی جواب میں آداب کہتے ہیں آداب کہ کر کے وہ کام چلا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں بلا ضرورت وہ نمستے نمستے کرتے رہتے ہیں تو جب ہمیں ایک بات معلوم ہو گئی کہ نمستے کی میننگ میں ایسا مانا پایا جا رہا ہے جو ہمارے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے تو ہمیں اس کو آوائٹ کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو اس سے بچنا چاہیے ہاتھ جھوڑنا چاہیے ہاتھ بھی نہیں جھوڑنا چاہیے سر بینک لون اسلام میں جائز نہیں ہے لون کے بدلے ہم زمین کا کاغذہ دیتے ہیں ایک بلینٹ اس کا دیتے ہیں اس کنڈیشن میں جائز ہے جس بھی لون پر آپ کو انٹریشت دینا پڑے وہ لون نہ لینا جائز ہے سوت کا کھانے اور کھلانے والا دونوں لانتی ہیں آپ اپنی زمین کا قادر دے کر بھی بینک کو اسے لون لیں گے تب بھی لون آپ سے انٹریشت دو لے گا ایک لاکھ روپیہ بینک سے اگر لون لے رہے ہیں تو جواب میں ایک لاکھ دس ہزار دو لے گا وہ دس ہزار آپ انٹریشت دے رہے ہیں جو کسی ہوگا ٹھیک ہے ابھی اور بھی سوال ہے سلام علیکم ایک سوال یہ ہے کہ اپنی ہر بہت سارے لوگ جو ہیں باہر جو جاتے ہیں وہ دراصل میں اسکل ہوتے ہیں کام جانتے ہیں لیکن جب سٹیفیکٹ کی بات آتی ہے جب انٹرویو کیلئے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کام کرتے ہیں کس فیلڈ میں کام کیے کہاں کتنا دن کام کیے تو ان کی ساری سٹیفیکٹ جو ہوتی ہے بنوائی ہوتی ہے جالی ہوتی ہے کام تو جانتے ہیں اسکل ہے ان کا تو کیا ان کا جو اس ڈوکمنٹ سے کے جریعے کام کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھئے جس ڈاکومنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اگر اس ڈاکومنٹ کو پروپر طریقے سے پروپر چینل سے حاصل کیا جاسے آپ نے جیسا کہ کہا کہ اس کے پاس کچھ چیز کی اسکل ہے وہ ہونر ہے لیکن ڈاکومنٹ نہیں میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر وہ ڈاکومنٹ پروپر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں آپ غلط طریقہ مت اپنے ہیں ہاں اگر یہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے پروپر طریقے سے بہت زیادہ پاپر دیلنا ہے اور آپ کے پاس وہ اسکل ہے اور اس کے بغیر آپ کو نوکری نہیں مل سکتی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے وہاں آپ کے لیے ایک گنجائش نکل سکتی ہے وہاں آپ کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں اور آپ جان رہے ہیں کہ اس کے لیے بہت سارے مسائل لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ بلا وجہ ایک گنجائش اگر کسی چیز کی ملتی ہے تو لوگ جائش کے ساتھ ساتھ ناجائش کی گنجائش نکالنے لگتے ہیں تو جس حد تک یعنی مجبوری ہو کہ ہمارے پاس یہ ہونر ہے اور ہم پروپر طریقے سے اس کا سرٹیفیکٹ حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے بہت مشکل ہے اور ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور سامنے والی کمپنی جو ہے ہمارے اس کی بنیاد پر دیر سکتی ہے لیکن اس کی ایک condition ایک formality ہے کہ document ہونا چاہتے ہیں تو وہاں آپ اس کا کوئی انتظام کیجئے لیکن جہاں آپ کو آسانی سے سرٹیفیکٹ حاصل ہو سکتا ہے آپ course کیجئے اور پروپر چینل سے آبا ہے جزا کرنا اسلام علیم سے مجھے جانا بھی ہے بھائی جی میرا ایک سوال ہے کہ ہم law student ہیں اور ہم جن کے انڈر کام کرتے ہیں کوٹ میں تو جو بھی بولتے ہیں صحیح ہو یا غلط ہو ہم کو لکھنا پڑتا ہے اور پڑھنا پڑتا ہے ہم تو یہ نہیں چاہتے ہیں لیکن ان کے انڈر کام کام کرتے ہیں تو جو بھی بولتے ہیں ہم کو لکھنا پڑتا ہے یا کرنا پڑتا ہے تو کیا یہ کیسا ہے مطلب نہیں سمجھے practice کے دوران practice کرنا ہے تو جو بولتے ہیں ہم کو لکھنا پڑتا ہے تو صحیح بھی تو بھی لکھنا پڑتا ہے غلط بھی تو بھی لکھنا پڑتا ہے آپ ایک ایسے نظام کا حصہ ہیں جہاں آپ مکمل اسلامی طریقے سے نہیں چل سکتے اب ہمارے یہ جو عدالتوں کا نظام ہے وہ ظاہر ہے کہ یہاں کی حکومت کے حساب سے چلتا ہے آپ خود وکیل کے طور پر کسی بے گناہ کو آپ جو ہے کسروار مٹھے رہیے کسی کسروار کی بے گناہی کا قیس مت لڑیے باقی جو قانونی لکھا پڑی کا جو کام ہے جو اس کا ایک حصہ ہے جو اس فارمیلٹی کا ایک حصہ وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا اس کے بغیر آپ وکیل بن نہیں سکتے تو جو جیسے کامرس کا ایک سٹوڈنٹ ہے اب وہ کامرس کا سٹوڈنٹ ہے تو اس کو انٹریسٹ کے تعلق سے بھی چیزوں کو لکھنا پڑے لاؤ کا ایک سٹوڈنٹ ہے تو لاؤ کی جو باتیں اس کو لکھنی پڑے لیکن جب وہ ایک لائر کی حصیت سے ایک وکیل کی حصیت سے پروفیشنل بنے تو وہ اپنے لیے یہ ایک پابندی رکھے کہ میں سچ کا مقدمہ لڑوں گا میں جھوٹوں جس کے بارے مجھے واضح طور پر پتاؤ کہ یہ جھوٹ ہے میں اس کا مقدمہ نہیں رہا شکریہ شیخ میں سمجھتا ہوں میری ایک سوال ہے یہ جا چکے ہیں شیخ کا وقت کم ہے ٹھین پکڑنا ہے اس لئے مجلس کی اختیام کیا جا رہا ہے میری ایک سوال ہے دو لوگ ہیں چلی پوچھ لیجے جہاد ہے ایک حدیث معلوم ہے جس کسی خانے پر پھوک کر پڑھنا پھوکنا وہ خانہ جاج نہیں ہوتا ہے حرام ہوتا ہے تو جیسے ابھی ہمارے جیسے میل محبت اخلاق کے بات آتا ہے تو کچھ بڑے لیے بھائی کے گھر ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ کھانے کے پہلے نیاز اور خاتعہ ہوتا ہے تو بعض لوگ اخلاق دکھانے کے لیے چلتے بولتے ہیں چلو کچھ خالد ہے کچھ گئے نہیں تو کیا وہاں جا کر کھانا ہوں ہمارے لیے حرام ہیں جاج ہیں یا نہیں ہیں اگر پورے کھانے پر اگر پورے کھانے پر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی گئی یہ ہوتا ہے چلتا ہے آج بھی چلتا ہے نہیں دو صورتیں ہوتے ہیں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے سے کھانے کو نکالا گیا اس پر نظر و نیاز کی گئی اس کھانے کو گریبوں کو دے دیا گیا وہ مسئلہ لگیا گیا پورے کھانے کی دیکھ دیکھ پر جو ہے ایک عقیدہ رکھا گیا ایک نظر و نیاز کی گئی تو پھر وہ پورا کھانا اس کو آپ نہیں کھانے لیکن اگر انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ایک مقصود کھانے پر نظر و نیاز کر دی تو باقی کھانا وہ آپ کے لئے ناجائز یا حرام نہیں ہے لیکن وہ کھانا کسی جائز موقع کا ہونا چاہی کسی کی شادی ہے عقیقہ ہے ولیمہ ہے اگر وہ کھانا جو ہے کسی ناجائز تقریب کے موقع پر ہے تو آپ بالکل نہیں کھانے ٹھیک ہے اگلا سوال اسلام علیکم شیخ والم سلام میرا ایک سوال ہے کہ میں گھر سے نکاتا ہوں فجر کے نماز پڑھنے کے لئے تو وہاں پہ جاتا ہوں تو دو رقعات پہلے سنت المزید داخلہ پڑھتا ہوں اس کے بعد دو رقعات سنت پڑھتا ہوں تو کیا دونوں مطلب فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے پہلے سے دو رقعات پڑھتے ہیں آپ دو رقعات پڑھئے وہی آپ کی فجر کے سنت بھی ہو گئی وہی آپ کی تیوت الوضوع بھی ہو گئی وہی آپ کی تیوت المزید آپ فجر کے فرض کے پہلے دو کے علاوہ پر کھوٹ پڑھیں آپ دو پڑھ کر کے بیٹھ کر کے تلاوت وغیرہ کیجئے اللہ کا ذکر کیجئے والم سلام والم سلام سر میں اس بات سے بہت فکر مند ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہ امام والی بیماری ہے تو کیا ابو وقر صدیق رجل اللہ امام نہیں تھے اپنے وقت کے جو اپنے وقت کے بھی امام نہیں تھے تو ان کا تو تذکرہ نہیں ہوتا ہے اور زیادہ تذکرہ انہی کا ہوتا ہے جیسے حملی ہیں کہ ابو حمد رحمت اللہ علیہ مالکی ہیں تو کیا ان کا امام کون تھا آج تو ہم ان اماموں کے پیچھے چلنا ہے تو ان کا امام ہی تو کوئی ہوگا تو بڑے ان سے وہ ہوئے یا یہ ہوئے نہیں نہیں چاہا آپ کے جذبات کام اترام کرتے ہیں صحابہ اور یہ جو چار امام ہیں ان کا کمپیریزن ہی سیرے سے غلط ہے یہ جو چاروں امام تھے یہ دین کے معاملے میں مشتہیت تھے انہوں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ان کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ان کے بعد ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کے بعد ایک بقاعدہ ایک اسکول آف تھوڈ بنا لی ایک ہنفی مکتب فکر الگ بن گیا شافی الگ بن گیا مالکی الگ بن گیا ہنبلی الگ بن گیا لیکن خود ان چاروں اماموں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی صحابی سے کمپیر نہیں کیا اور آپ کو بھی کمپیر کرنے کے ضرورت نہیں ہوئے آپ نے کہا کہ کیا حضرت ابو بکر امام نہیں تھے حضرت ابو بکر مسلمانوں کے تمام مسلمانوں کے امام تھے خلیفہ تھے مگر امام ابو حضرت ابو بکر سے دیکھ تھا کوئی ایسا نظریہ نہیں تھا کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس تیار کیے ہوں جو ان کے بعد ان کی فقہ کو ماننے والے ہیں لیکن یہ جو چار امام تھے ان کی اپنی ایک فقہ ہے امام ابو حنیفہ کی اپنی ایک فقہ کا مطلب دین کو سمجھنے کی ایک ایڈیولوجی تو ان چاروں کی اپنی ایک فقہ ہے کچھ صحابہ میں بھی ایسے صحابہ تھے جو دین کے مسئلہ مسائل لوگوں کو بتاتے تھے اور ان کی اپنی ایک سکول آف تھوڈ جیسے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ان کی اپنی ایک سکول آف تھوڈ حضرت علی رضی اللہ عنہ عنہ ان کا اپنی ایک سکول آف تھوڈ تو صحابہ اور ان چاروں اماموں کو کمپیر نہیں جب اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ لوگ ہی جنتی ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہیں جی بلکل کیوں یہ اختلافات ہم سب تو مسلمان ہیں ہمارا فرض ہے تحقیق کرنا اختلاف کی جو سب سے بڑی وجہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے جیسے ایک بھائی نے بھی کہا تھا کہ سب لوگ حدیث پیش کرتا لیکن بھائی حدیث جو پیش کر رہا ہے حدیث کا مطلب جو بتا رہا ہے کیا وہ مطلب صحابہ نے لیا تھا اسی لئے ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کی انڈر اسٹینڈنگ کو بھی لیتے ہیں صحابہ کی سمجھ کو بھی لیتے ہیں جیسے آج دیکھیں آپ رب العوال کا مہینہ آیا ہمارے بہت سارے بھائی عید ملاد النبی منا رہے ہیں اب ان کی دلیل جو ہے پران کی آیتیں ہیں ان کی دلیل اللہ کی رسول کی حدیثیں ہیں مگر ہمارا سیدھا سے سوال یہ ہے کہ بھائی میرے آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں جو آیت پیش کر رہے ہیں کیا اس آیت کا یہ مطلب صحابہ نے لیا تھا کیا اس حدیث کا یہ مطلب صحابہ نے لیا تھا انہوں نے نہیں لیا جبکہ وہ حدیث ان کے سامنے تھی وہ آیت ان کے سامنے تھی اس کا مطلب کہ آپ حدیث اور آیت کا مطلب منمانے طریقے سے بیان کریں یہاں یہ پرابلم ہے دشت دب پرابلم ہے تو ہم جو ہے قرآن و سنت کو صحابہ کی سمجھ دیئے کوشش یہ آخری سوال ہے حضرت میں ایک لٹریچر کا سٹوئنٹ ہوں اور یہ میرا طالبانہ سوال بھی آپ سے اختلاف جو ہوتا ہے میں اس کو دوسرے نظریے سے دیکھتا ہوں بغیر اختلاف کی علم نہیں بڑھ سکتا جہاں علمی کام ہوگا وہ اختلاف ہوگا کیونکہ اللہ کا دین کو سمجھنے کے کام انسان کر رہا ہے اور انسان ابھی کوئی پیغمبر نہیں ہے صرف پیغمبر سے اختلاف نہیں ہو سکتا باقی کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ سمجھنے کا سب کے انڈریسٹیننگ کا لگ رہا ہے لیکن ہر ایک آدمی اپنی بات اپنے دلیل کے حساب سے کرتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا ہے جو ہمارے کابیر ہیں جو ہم سے پہلے انہی کے علم کے کندھے پہ سوار ہیں جی جیسے نیوٹن کے علم پہ ہاپکنز سوار ہوئے یا انسٹین سوار ہوئے آج بھلے نیوٹن کو ہی غلط ثابت کر دے یہ خوبصورتی ہے علم کی خوبصورتی ہے کہ اختلاف ہوگا لیکن اس اختلاف کا مسرح حل کے لئے اس کا فیصلہ قرآن سے ہوگا یا اخبار احاد سے ہوگا خبر واحد سے ہوگا یہ ہم ہوگا کیونکہ اللہ نے میزان جو بنایا قرآن کو بتایا قرآن کی حیثیت دین میں کیا ہے دیکھئے آپ کا جو سوال ہے بہت تفصیل چاہتا ہے مختصر میں آپ نے ایک بات یہ کہی کہ اختلاف کو حل کرنے کا میزان اللہ نے قرآن کو بنایا میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کو بھی اتارا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اتارا تاکہ آپ اس قرآن کو بیان کریں تو قرآن جیسے سیف ہے قرآن کا بیان بھی سیف ہے قرآن کی ایکسپلینیشن قرآن کی انٹرپریشن بھی سیف ہے تو اللہ کے نبی نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا یہ کہنا کہ مسئلہ کا حل صرف قرآن سے حل کیا جائے گا یہ صحیح نہیں ہے اور خبر واحد اور حدیث متواتر وغیرہ کی بحث تفصیل ہو جائے گی بلال دونوں ہمارے لئے حجت ہیں اور قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہم سارے اختلافات کو حل کر سکتے ہیں سکریہ شیخ ایک اعلان ہے دارالہ اکیڈیمی برادران سیوان نے قائم کیا ہے تو آپ حضرات رشتال لگا ہوا ہے باہر دارالہ اکیڈیمی کا اس میں آپ زیادہ زیادہ تعاون کریں اور جو ہے مجلس کا اختتام کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو آخر میں فرماتے ہیں سبحانکا اللہم و بحمدی کا تو ایک شخص نیاز کی اللہ کے رسول آپ ایک ایسا کلمہ کرتے ہیں جو پہلے نہیں کہا کرتے تھے آپ نے فرمایا یہ کفارہ ہے ان لگزشوں کا جو مجلس میں ہو جاتی ہے تو گزاریس ہے کہ انفرانی طور پر یہ دعا تمام حضرات پڑھ لے اور ہم شکر گزار ہیں آئی ٹی ایف انتظامیہ کا اور تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں آئے اور اس مجلس کو کامیاب کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی محنت اور دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دین کے محنت کے لئے قبول فرمائے دعای بنائے باعامل بنائے اور کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے روشن دلائل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت قبول فرمائے عطا فرمائے باعامل بنائے ہم سب کو پہلIs موسیقی